جیسے بابر کو چار سال دی ہے نا آپ تو جب کسی کو دیا ہے آپ نے موقع یا ریزلٹ لے لیں ٹھیک تھے تو چلے نہیں ٹھیک تو آئندہ نہیں بنیں گے ہفتے بعد مینے بعد اب کریں گے اس طرح چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی ایک ہی پلائنگ الیون میں چھے فارمر کیپٹن بن جاتے ہیں آپ میرٹ پہ کام کریں گے تو کام ٹھیک ہوں گے میرٹ پہ نہیں کریں گے جو مرضی آجے کام نہیں ٹھیک ہوگی آپ کے جب جب ورلڈ کپ ڈی بیکل ہوئے پاکستان میں کپٹانیاں تبدیل ہوئی سنوانی ہاکی میں یہ بھی ہم نے دیکھنا جا رہا تھا کہ جو کرسی کی جنگ ہیں میرے سے جاری رہے ہیں کیا کہ یہ ختم ہوگی تو پھر شاید ہماری ہاکی میں کچھ اچھا ہو سکتا ہے ہاکی میں اگر کچھ اچھا ہو رہا ہوتا تو یہ حالات ہوتے جو بھی ہیں تو ایڈونٹ نو کیا ہے کرسی کی جنگ یہ نہیں ہے لیکن ہمیشہ آپ کے جو حالات ہیں وہ آپ کی پرفارمنسے سے ریفلیکٹ کرتے ہیں تو پرفارمنس تو کہیں نہیں ہے ہم کوالیفائنگ راؤنڈز میں ہوتے ہیں ہم کوالیفائے بھی نہیں کرتے تو وی آل نو کہ ہم کام پہ ہیں سب میں پی سی بھی میں بھی تبدیلی آگئی اپنے چیئرمین نے کل ہی چارٹ سمجھ دیا ہے کیا سمجھتے ہیں موسین لکی جس رسلہ نے پنجاب میں کام کر رہے ہیں دیکھیں I wish him all the best like any chairman جو بھی آئے ہیں سب کو ہمیشہ ہی جب سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ ان کو best of luck کہتے ہیں this is a different ball game but he is a good administrator اور ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں انہوں نے کافی اچھے کام کیے تو I really hope کہ cricket board میں بھی جو cricket related matters ہیں اس میں specialist جو ہے نا وہ cricketing decisions لیں گے اور باقی یہ ہے کہ جو جس کا کام ہے وہ اپنے کام کے اوپر specialist decision لیتا رہے گا اب اگر heart کی surgery ہوتی ہے چاہے وہ ہمارے کسی میں خاندان کی ہو قریبی کی ہو کہ ہم heart surgeon کو بتاتے ہیں کہاں سے شروع کرنی کام پر لے کے جانے ہیں نہیں نہ بتاتے کیونکہ ہمیں پتا ہے یہ اس کا کام ہے لیکن cricket ایک ایسا کام ہے جس میں ہر بندہ ایسے بول رہا ہوتا ہے کہ جیسے اس نے کل ہی 300 out کیا ہے یا پانچ out کیا ہے so I think it has to go to the specialist اچھا یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کل جو میٹنگ ہوئی ہے کہ غیر ملکی coaches کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم غیر ملکی coaches کو بھی لے کے آئیں گے ہم نے پاکستانٹین کی بہتری کیلئے کام کرنا ہے دیکھیں کوئی حرج نہیں ہے آپ اچھے لوگوں کو لائیں qualified لوگوں کو لائیں اور پہلے آپ ان سے بات چیز جب کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ ان کا ویجن کیا ہے پاکستان کرکٹ کو کس چیز کی پہلے ایک روڈ میں آپ تو بنائیں کہ ہم کھڑے کدھر ہم نے جانا کدھر ہے کسی کو لائیں گے نہیں لائیں گے آپ پاکستان سے بھی جب بندہ اٹھاتے ہیں یہاں تو بندہ سہی اٹھائے نا آپ تو بندہ ہی وہ اٹھاتے ہیں جس نے نہ کوئی کوچنگ کیا ہوتا ہے نہ زندگی میں آدھا گھنٹہ کوچنگ کی ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد یہ لیبل کرنا کہ پاکستانی نہیں لانا یا بہار سے لانا ہے تو بہار سے بھی جو لائے تھے کیا لے کر آئے تھے جو جس کا کب سب کانٹرینٹ میں جو بندہ کبھی آیا بھی نہیں تھا وہ انڈیا میں پاکستان کا بیٹنگ کوش تھا اس کو گوگل بھی تھاگیا سرچ کر کر کے کہ کدھر ہوتا ہو تو انفورچنیٹ ہے آپ میرٹ پہ کام کریں گے تو کام ٹھیک ہوں گے میرٹ پہ نہیں کریں گے جو مرضی آجے کام نہیں ٹھیک ہو سلوان بی کپتانی کے حوالے سے ایک بار پھر باتیں ہو رہی ہیں کہ تینوں فارمیٹ کے لیے الگ الگ کپتان ہونے چاہیے ہیں یار کیپٹنسی جو ہے پاکستان کی جب آپ نیوز دیکھتے ہیں اس میں ڈیوائیڈ ہے چار بندے ایک کی پارٹی ہے چار بندے دوسرے کی ہے وہ اس کی بات کر رہے ہیں نیوٹرل ریلیٹی ٹو لوجک کوئی بات نہیں کر رہا آپ کے جب جب ورلڈ کپ ڈیبیکل ہوئے ہیں پاکستان میں کپتانیاں تبدیل ہوئیں مجھے بتا دے نا کون سا ورلڈ کپ ہے جو پاکستان نے اچھا کھیلا ہو تو اس کے بعد کپتان بدلا ہو یا اچھا نہ کھیلا ہو اور اس کے بعد کپتان نہ بدلا ہو تو اس بات کو ایسے ہوا بنا دیا ہے جیسے کوئی پاکستان earlier میچ بہت ہی اچھے کھیلا رہا تھا کبھی ہارے ہی نہیں تھا تو اپنی پرفارمنس پر فکس کریں پاکستان کا ایشو کپتانی نہیں ہے پاکستان کا ایشو کپتانی نہیں ہے پاکستان کا ایشو ہے کہ آپ جیتے ہیں آپ پرفارمنسز دیں آپ میچز جیتے ہیں آپ کے ٹیم ٹیم کھیلتی ہوئے نظر آئے آب مجھے تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن یہ میڈیا میں ڈیوائیڈ ہے چار ایک ہی بات کر رہے ہیں چار ایک ہی بات کر رہے ہیں اور جون میں وڈ کپ ہونا ہے کہ ابھی شاہنشاہ فریدی کو کنٹینیو کرنا چاہیے کنٹینیو کرنا چاہیے آپ ڈیلی بیسز پر اس طرح بندے بدل سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو دیا ہے تو پھر گیو ہم ٹائم ہے جیسے بابر کو چار سال دی ہے نا آپ نے دیا چار سال تو جب کسی کو دیا ہے آپ نے موقع تو یو شوڈ اٹ لیس لیٹ ہم گیو ہم اپ لینگ فیلڈ جہاں پہ اس سے آپ یا ریزلٹ لے لیں کہ آپ آج ٹھیک تھے تو چلے نہیں ٹھیک تو آئندہ نہیں بنیں گے یہ جو باہر باہر ہار ہفتے بعد مینے بعد آپ کریں گے اس طرح چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی اس طرح ہوتا کیا ایک ہی پلینگ الیون میں چھے فارمر کیپٹن بن جاتے ہیں اور پھر وہ کبھی بھی ٹیم سیٹ نہیں ہوتی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بتانا لازمی نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے خلاف شروع ہو جاتی ہے وہ بندہ آگے جا کے کیا پرفارم کریں کرکٹ بورڈ میں بھی بہت کچھ ایسا ہے جس کو ری سیٹ کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے نا وہاں سے کیوں سائسیں شروع ہوتی ہیں وہاں پہ جس جس کے اپنے کارنرز ہیں وہ سب کو پتا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ ان چیزوں کو کلین اپ کریں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر بندہ سپیشلسٹ ہونا چاہیے اپنے کام کا اگر اکاؤنٹس دیکھ رہا ہے تو پھر ابھیسلی اسے اکاؤنٹ کا سپیشلسٹ ہونا چاہیے اگر کوئی پلیئر ڈیویلپمنٹ دیکھ رہا ہے تو وہ جو خود پلیئر نہیں رہا وہ پلیئر ڈیویلپمنٹ نہیں دیکھ سکتا ٹھیک ہے جی اسی طرح ہر جتنے بھی اس میں ہیومن ریسورس ہوگی جتنے بھی اس کے ہوں گے سپیشلسٹ لوگوں کے جو ریلیٹڈ کام ہے وہ سپیشلسٹ کو کرنے چاہیے کوئی نو آل کوئی بھی نہیں ہوتا اور آئی تنگ کہ جب آپ جس کا کام اس پر چھوڑتے ہیں تو آپ اسے سوال بھی کر سکتے ہیں اور پھر پروگریس کی امید بھی رکھ سکتے ہیں کوئی ایسا ہمارا میجر کوئی شیڈیول نہیں ہم کیا کھیل رہے ہیں کوئی نہیں ونڈے چودہ مہینے نہیں ہیں تو کون سی تکاوٹ والی کرکٹ کھیل رہے ہیں تو ایٹس نوٹ ا میجر کنسرن آپ دیکھیں انڈیا ورلڈ کپ سے پہلے پوائنٹ ٹیسٹوں کی سیریز کھیل رہا اور ان کے سارے مین پلیئر وہ کھیل رہے ہیں تو مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ آپ چار لوگوں چار آور کی کرکٹ کو بھی اگر آپ ورکلوڈ سمجھ دیں ہیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے اچھا بڑٹ صاحب بہت سے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ پی سی بی کے چیارمن کو ٹسٹ کرکٹر ہونا چاہیے تھا آپ کیا سرمز کوئی ضروری نہیں ہے آپ نے ایٹس کرکٹر ہونا چاہیے ہیں ہم نے پیپل جو بہت سکسیس فل رہے ہیں اور وہ کرکٹر نہیں تھے ایس چیارمن اور ہم نے پیپل جو کرکٹر تھے لیکن وہ ایس چیارمن سکسیس فل نہیں رہے ایسی کوئی لوجک نہیں ہے کہ وہ یہی ہونا چاہیے اگر کوئی اچھا ایڈمیسٹریٹر ہے کرکٹ کا پلیئر اور وہ اس کا کوئی بیلڈ اپ ہے کہ اس نے ارگنیزیشن چلائی ہیں تو وائی نوٹ لیکن اگر نہیں ہے تو باقی لوگوں نے بھی سکسس سٹوریز ہیں آپ اس میں سے دیکھیں اگر اچھی ایڈمیسٹریشن ہے اگر وہ میرٹ پہ ہر کام کر رہے آتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے قومی کھیل کی بہتری کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں کیا کہیں گے کیسا اقدام ہے دیکھیں obviously ہاکی جو ہے پاکستان کی نیشنل گیم ہے اور اس کے لیے جتنا کرنا چاہیے وہ تو پتہ نہیں کب سے ہم دیکھ رہے نہیں ہوتا تو اگر کچھ ہو رہا ہے تو بڑی خوشائن چیز ہے اور اسے ریگلر بیسس پہ ہونا چاہیے اور زیادہ ہونا چاہیے اور کیا کہیں گے کہ کیا ایسے اقدامات کی گراس روڈ لیول پہ ہاکی نہیں ہو رہی دیکھیں کہیں پہ بھی نہیں ہو رہی کوئی ایک اقدام رہتا ہو تو میں کہوں کوئی ہوتا کیا ہے نہ سکولز میں ہے نہ کالیجز میں ہے نہ ہی اس کی کوئی پروپر یعنی کہ اس کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے نہ میڈیا کے اوپر ہے نہ سوشل میڈیا کے اوپر ہے پریورٹیز میں ہی شامل نہیں ہے ہمارے ملک میں تو سپورٹ ہے ہی نہیں پریورٹی سارا کوئی براہ نام ہے کاغزوں میں کا میڈیا کا موت ہو سکتا ہے چکتا ہے چھوڑی را چھوڑی را ہے چھوڑی را ہے چھوڑی را ہے یہ چھوڑی را ہے آپ میرے برا等 یہ ہے آہ اس میں منزل موسیقی